زکاة کا مفہوم ایسی مالی عبادت جو ہر صحابہ نصاب مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ ایک مقررہ شرعہ کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں فرض ہے زکاة کہلاتی ہے یہ ایک مالی عبادت ہے اور ہر صحابہ نصاب مسلمان پر اب آ جاتے ہیں صحابہ نصاب کسے کہتے ہیں وہ مسلمان شخص جس کے پاس ایک خاص شرعہ کے مطابق مال ہو اور اس پر ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہو صحابہ نصاب کہلاتا ہے وہ مسلمان شخص جس کے پاس ایک خاص شرعہ کے مطابق مال ہو اور اس پر ایک سال کا عرصہ گزر جائے تو اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اور اب ہم آگے آتے ہیں زکاة کی فرضیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے فرضیت اور اہمیت زکاة دو ہجری میں فرض ہوئی زکاة دو ہجری میں فرض ہوئی اور آٹھ ہجری کو اس کے تفصیلی احکامات نازل ہوئے آٹھ ہجری کو تفصیلی احکامات نازل ہوئے نو ہجری میں انہیں عملی طور پر نافذ کر دیا گیا زکاة ہر صاحب نصاب مسلمان پر اس کے مال یا پیداوار میں سے ایک خاص شرعہ کے مطابق فرض ہے زکاة ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے شروع میں ہم نے اس کا معینی میں بھی پڑا پاک ہونا نشن ماں پانا یعنی کہ بڑھنا برکت ہونا جس مال سے زکاة دی جاتی ہے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت میں عجر و سواب ملتا ہے زکاة نہ ادا کرنا بہت بڑا گناہ ہے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نماز اور زکاة کی فرضیت کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے زکاة کی فرضیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تیس سے زائد مقامات پر تیس سے زائد مقامات پر نماز اور زکاة کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے جبکہ اسی سے زائد مقامات پر بلواستہ اور بلاواستہ زکاة ادا کرنے کا حکم ہے زکاة اسلام کا چوتھا رکن ہے نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکاة مالی عبادت ہے واقیم السلاة دوات الزکاة قرآن کریم میں ہے موسیقی 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 اور نماز کائن کرو اور زکاة ادا کرو اور اور زکاة ادا کرو موسیقی